الحمدللہ رب العالمين حضرت خواجہ شیخ برحان الدین غریب اکیس وے خواجہ علی رحمت اور عزوان کی مرید اور خلیفہ میں ہیں آج جن بارگاہ پہ ہم حاضر ہیں انہی محسک مزاری مقدس حضرت سیدنا مولانا توفہ فرید الدین بادیب جنہیں فرید الدین بادد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہیں ان کے مزاری مقدس پہ ہم حاضر ہیں سرزمین خلداباد شریف زلہ اورنگاباد مہراشتہ میں آپ کی مزار پاک آپ کا ایروزہ خضب الواصلین حضرت مولانا شاہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمت اللہ تعالی کے جانب مغرب مسجد کے مغرب پیسند قبلے کے جانب آپ کا مزار مقدس یہاں پر بنا ہوا ہے مرجع خلائق ہیں حضرت فرید الدین بادیب جو ہیں وہ مولانا شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالی کے خاص قلفہ میں آپ کا شمار ہیں اور آپ ان کے خاص خلیفہ ممتاز ہیں اپنے پیر و مشید حضرت برانہ دین غریب رحمت اللہ تعالی سے آپ کا وصال تقریباً تیرہ دن قبل پہلے ہو چکا تھا آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری حالت اس طریق اسی تھی تقریباً میری عمر جب پندرہ سال کی تھی میں اپنے مامو کے ساتھ ایک مجلس میں گیا وہاں سما ہو رہا تھا اس محفل میں حضرت مولانا شیخ برحان الدین غریب علی رحمہ بھی تشریف فرما تھے میری مامو نے مجھ کو حضرت شیخ سے دست بوست کروایا اور دست بوست کرنے کے بعد میں نے دل میں یہ نیت کی اگر یہ شیخ صاحبِ ولایت ہیں تو مجھ کو کم کھانے کی نعمت حاصل ہو جائیں اور دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائیں جب میں اس مجلس میں واپس آیا تو حق تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کرم ہوا کہ دنیا کی محبت میرے دل سے کم کر دی گئی اور تعام یعنی کھانے میں اس قدر کمی ہوئی کہ دن بھر میں ایک روٹی مشکل سے میں کھا سکتا تھا ارادت کا معاملہ کچھ طریقے سے ہوا ہے کہ جب کتاب غرائب الکرامات میں بھی ہے اور کتاب الغرائب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر میں آپ حضرت خواجہ شیخ مولانا برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید ہوئے اور مریدی کا آپ کو شرف حاصل ہوا مولانا فرید الدین بعادیب جس روز حضرت خواجہ برحان الدین غریب کی خدمت میں مرید ہوئے تھے تو حضرت شیخ برحان الدین غریب علی رحمہ نے فرمایا کہ یہ جوان میری نظر میں اس طرح آیا کہ جیسے کوئی مرید تیس سال تک پیر کی خدمت میں رہا ہوں مرید تو مرید ہے جب پیر ہی مرید کی تعریف کرے تو سبحان اللہ انعیت شیخ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ حضرت خواجہ شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرہ خط استاد کے قد کے برابر ہو گیا یعنی حصول منازل وہ سلوک عرفان میں پیر کے تنہم پلہ ہو گیا اور کمال حاصل کر لیا ایک مرتبہ غلبہ سکر میں حضرت خواجہ برحان الدین غریب سے ارز کیا کہ کیا کا روح حضور آجز ہو گیا ہوں حضرت برحان الدین غریب نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت نظام الدین اوریہ محبو الہی میرے اور تیرے دونوں کے دستگیر ہیں ارز غرض کی حضرت برحان الدین غریب سے انہوں نے یہی بات تین مرتبہ دہرائی اور فرماتے چلے گئے تو حضرت خواجہ برحان الدین غریب بھی ہر مرتبہ وہی جواب دہرانے لگے آخر قرار پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ برحان الدین غریب نے خوش ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ زاد اللہ اعتقادکا و محبتکا و یقینکا اور ایک مرتبہ مولانا فرید الدین کو حضرت شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عیمت ظاہری و باطنی رکھتا ہوں وہ میں نے تجھے عطا کر دیا اور بھی حضرت برحان الدین غریب نے فرمایا کہ اگر کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تُو نے ہماری درگاہ میں ہماری بارگاہ میں کیا توفہ لائیا ہے میں ارز کرو گا مولا میں نے فرید الدین کو لائیا ہوں سبحان اللہ اس لئے اس لئے آپ کا لقب بنا مولانا توفہ فرید الدین بادی تو اس اعتبار سے نفائیس الانفاظ میں ذکر ہے کہ چونکہ آپ نفس کشی میں منتاز تھے اور بہت ہی کم غزہ کھاتے تھے اس لئے حضرت شیخ نے لنفسی کالی کا حق کا کہہ کر فرمایا یعنی نفس کا بھی تجھ پر حق ہے کہ موافق کھانے کی تاقید فرماتے اور نفع روزے میں حضرت نے مولانا کو تاقید کیا کہ سہر میں اگرچہ کہ تین یا پانچ لقمیں ہی ہو ضرور کیا کرو حضرت خواجہ مبارک غوری کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز مولانا فرید الدین عدیب سے دل کی حالت ذکر و اشتغال کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے فرمایا جب ذکر کرتا ہوں دل پر نظر پڑتی ہے تو جب تک زبان ایک بار ذکر کرتی ہیں تو دل سو بار زیادہ فساہ سے ذکر کرتا ہے حضرت برحان کی تعلیم و تلقین نے مولانا فرید الدین بادیب کو انتہائی کمال پر پہنچا دیا اور آپ نے اپنے پیر و مرشید کا حد سے زیادہ عدب کرتے لہذا بادیب یا بادب کی نام سے آپ مشہور ہوئے مثال کی حوالے سے آپ کے تاریخ اس طرح ملتی ہے کہ قاضی فرید الدین سے منقول ہے کہ کہتے کہ میں ایک روز مولانا فرید الدین کی بادیب کی ہاں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں زارو قطار روتے ہیں اور اپنے ہوش و حواز کھو بیٹھے ہیں جب رونا موقوف کیا تو میں نے ارس کیا کہ مولانا اس قدر رونے کا سبب کیا ہے تو فرمایا حضرت شیخ کا حکم ہوا ہے کہ میرے بات میرے وسال کے بعد حضرت شیخ کی جگہ پر میں بیٹھوں آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ سے ہی پہلے اس عالم دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں یہی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کیوں میں اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے ادا کرو گا حضرت شیخ کے ذمہ داری پر اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی آخر کار ایسے ہی ہوا غرائب الکرامات میں کہ ونتیس محرم کو آپ یاد حق میں آنکھ بند کر کے مجھول تھے آنکھ لگے ہوئی تھیں ایک مرید نے آ کر کلمہ تیبہ زور سے آواز سے کلمہ پڑھا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد مرید کو کہا تو نے کیا مجھے یاد حق سے غافل سمجھا ہے خبردار ایسی غستاخی دوبارہ عاشقانِ قدا سے کبھی نہ کرنا ورنہ نقصان پائے گا اور یا کریم کہہ کر جا بھاں ہوئے آپ کا وصال حضرت شیخ کے وفات کے تیرہ روز قبل ونتیس محرم الحرام کو ہوا مادہ تاریخ رہلت کلیم ملک رحمت سہر عشق ہے جن سے سات سو ارتیس سن برآمد ہوتا ہے مزاری مبارک حضرت خواجہ شیخ منتج بدین زرزری زربکش علی رحمہ کے سرحانے سے مسجد جو قبلہ مسلوخ مسجد ہیں وہاں پر آپ کی تطفیم کی گئی بعد وفات مزار کا پلٹ جانا یہ بھی ایک عجیب کرامت ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے معاملات کیا ہیں یقیناً تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ باد وفات یہ واقعہ مشہور ہیں کہ جب حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز بلن پرواز گلبرگا شریف سید محمد گیسو دراز حسینی اپنے شیخ اور پیرو مرشد کے بعد شیخ کے وسال کے بعد سیر و سیہات کرتے ہوئے اپنے والد وزگوار کے روزے پر حاضر گئے سن آٹھ سو پندرہ ہجری میں اور اپنے والد وزگوار حضرت سید یوسف الحسینی شاہ راجع قطال حسینی علیہ رحمت و رزوان کے آستانے پر آپ نے حاضری دی اس کے بعد آپ یہاں حضرت تحفہ فرید الدین بادیب کی خبر مبارک پر زیارت کے لئے تشریف لائیں بعد زیارت حضرت بندہ نواز نے فرمایا کہ یہ وہی مولانا فرید الدین بادیب ہیں جن کو حضرت شیخ نے دربار الہی کا تحفہ فرمایا اور جو حضرت شیخ کا بہت عدب وہ تعظیم بجا لاتے تھے لیکن یہ کیسا عدب ہیں کہ پاؤں حضرت شیخ کی طرف ہو رہے ہیں یہ فرماتے ہی جو مزار شریف کا چبوترا تھا ماں چاروں مزارات کے فوراں پلٹ گیا جو اب تک پلٹا ہوا موجود ہیں مطلب دراصل اس طریقے سے آپ کے مدار مقدس تھی کہ بابا برحان الدین غریب کے ویسال سے پہلے جب آپ کو خاجہ فرید الدین بادیب کو تدفین کروائی گی تو آپ کا پیر مبارک حضرت خاجہ برحان الدین غریب کے روزے کے طرف جاتا ہے تو بندہ نواز نے یہی مسکرا کر فرمایا کہ یہ وہی عدیب ہیں جو اتنا عدب کرتے تھے کہ کبھی پیر بھی اپنے پیر کے طرف نہیں کرتے تھے مگر آج قبر میں اس طرح اپنے پیر لیٹے کر کے آرام فرما رہے ہیں یہ فرماتے ہی چبوترا کیونکہ آپ کی آزو بازو بھی اور مزارت تھے پلٹ گیا آج تک یہ کرامت موجود ہیں اللہ تعالی علیہ کیا فیزان سمی معنی مال فرمائے موسیقی